السلام علیکم ناظرین آئیشہ کے کچن میں ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین ابھی الحمدللہ رمضان المبارک کو ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور چونکہ ہماری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ایک ساتھ پورا ولوک شیئر نہیں کر پا رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم ویڈیو شوٹ کرتے جا رہے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ریسپیس آپ کے ساتھ جو ہم شیئر کر رہے ہیں جو ہماری رمضان کی تیاری ہے دیکھئے ہم نے اس کڑائی میں جو ہے وہ کیمہ پیسی پی ہم آپ کے ساتھ پہ بھی شیئر کر چکے ہیں اس کیمے میں آدھا کلو کیمہ ہے ہم نے یہ میدے کین کٹوری کو ہم نے بالکل جو ہے وہ نورمل آٹا جس طرح سے ہم گونتے ہیں پیسے ہم نے گونہ ہے اس میں تیل اور نمک دالا ہے دو ٹیبل اسپون تیل دا ہے اور حضب زائے کا آپ نمک لیجئے چکہ کیمے میں بھی نمک گیا ہے اب ہم جو ہے وہ کیمے کے پراتے کی تیاری کر رہے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ پیڑا بنا لیں گے ہم نے جو ہے وہ پیڑے بنا کر جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک اس کو جو ہے وہ گیلے کپڑے سے ڈھاپ کر رکھا تھا اب ہم جو ہے وہ اس کو پیڑے کو بھی لیں گے تو ہم نے پہلے تیل دال دیا ہے اب آٹے کی لوئی کا ہم نے جو ہے وہ چنگیری سی بنا لی ہے اور اس کو دھیرے دھیرے جو ہے وہ بیلن سے جو ہے ہم پھیلاتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے پھیلانا ہے اور اس کا جو ہے ہم جو ہے گولڈ روٹی بنا لیں گے اب اسی طرح سے ہم باقی کی بھی جو ہے وہ روٹیوں کو تیار کر لیں گے اور اس پر ہم جو ہے وہ آپ کو جتنا کیمہ چاہیے روٹی پر پھیلا لیجئے کم زیادہ جس حساب سے آپ چاہتے ہیں پھیلا لیجئے ہم نے تو اپنے حساب سے وہ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر جو ہے وہ باقی کی جو ہم نے روٹیاں بیل کر رکھی ہیں اس پر اب ہم جو ہے وہ دوسری روٹی جو ہے وہ بھی لگا لیں گے اب یہ کیمے میں ہم نے جو ہے وہ باقی تمام سکھے مسالے لیے ہیں دھنیا پاورڈر، ہلدی پاورڈر، گرم مسالہ، لال مرچ کی لیے ہم نے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل اسپون تیل دالا ہے ہم نے اور اسے جو ہے ہم نے چڑھا دیا تھا بس اس طرح سے ہم نے ایک کیمہ تیار کیا ہے اب ہم جو ہے اس کے اوپر دوسری روٹی لگا دیں گے اور اگر آپ کو اور اس کو اچھے سے دبا دبا کر ہمیں جو ہے وہ پھیلا لینا ہے تاکہ کیمہ اچھے طریقے سے سب جگہ پھیل جائے روٹی کو جو ہے اور پراتھے کو اور اچھا شیپ دینے کے لیے آپ اسے کٹر سے کٹ دیں آپ کی مرضی ایسے تو چلتا ہے پراتھے میں ایسا کچھ شیپ کا کچھ وہ رہتا نہیں ہے اب ہم نے گیس پہ توا رکھ دیا ہے توا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس پہ تھوڑا سی تیل دال کے جو ہے وہ توا کو چکنا کر لیں گے اور پراتھے کو دالیں گے کیمہ کی پراتھے کو اور اسے دونوں طرف سے ایک ایک منٹ کے لیے سیکھ لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو فریز کرنا ہے فروزن کریں گے ہم رمضان و مبارک کے لیے ہم اس کو اسٹور کر کے رکھنے والے ہیں اس لئے ہمیں اسے جو ہے وہ 50% کوک کرنا ہے پورا پکانا نہیں ہے ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل آئیشہ کا کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی نئی ویڈیوز لا سکیں جزاک اللہ ناظرین اب ہم سیم اسی آٹے سے ہم رمضان کے لئے فریز کر کے رکھیں گے ہم نے وہی سرفیس پہ تیل دال دیا ہے اور اب ہم اسے بھی اسی طرح سے اس کو بیل لیں گے جیسا کہ ہم نے کمی کے پراتھے کا روٹی بیلی تھی اور اب ہم اس کو کٹر سے کٹ لگا دیں گے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں تو آپ چھوڑی سے بھی کٹ لگا سکتے ہیں اور پھر اس کو ایک جگہ اکھٹا کر کے اس کی گول جو ہے وہ لوئی بنا کے اسے پھر ہم دوبارہ سے بیل لیں گے اب بیل لیں گے اور پھر اس کے پر ہم تھوڑا سا خوشکی کا آٹھا دالیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے پھیلاتے ہوئے بیل لیں گے اب ہم اس پر تھوڑا سی تیل دالیں گے تاکہ بیلنے میں آسانی ہو جائے اور دیکھیں ہمارا لچھا پراتھا بلکر تیار ہے اب ہم اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے کمی کا پراتھا سیکھا تھا ویسے ہی اس کو بھی سیکھ لینا ہے دونوں طرف سے ایک ایک منٹ کے لئے ہم اسے سیکھیں گے اسے بھی آدھا ہی کوک کر کے رکھیں گے اب ہم یہاں پہ چٹنی بنا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ہرادھنیا اور مرچے اور جو لیا ہے لہسن لیا ہے زیرہ ایک ٹی سپون لیا ہے اور اسے ہم جو ہے وہ پیس لیں گے آپ چاہے تو اس میں نیمو بھی دال سکتے ہیں اور آپ حضب زائقہ اس میں جو ہے وہ نمک ڈالیں اور اسے اچھی طریق سے مکس کر کے آپ اسے جو ہے وہ اسٹور کر کے رکھ لیجئے اسے فریج میں رکھنا ہے دیکھئے ہم نے یہ تمام چیزیں ابھی تھوڑی تیار کی ہیں ہم نے پتہ گوبی کو دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے اسے ہم نے بارک بارک کٹا ہے آپ کچھ بھی مطا فرینکی وغیرہ جو بنائیں گے تو اس میں پتہ گوبی کام آئے گی اور ہم نے شملا مرچ کو دو طرح کا شیپ دیا ہے یہ ہم نے لمبا شیپ کٹا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے چوکر شیپ کام آ جائے گا اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ میک سے سبزیاں بھی فروزن کر کے رکھیں ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے نکالی ہے ہماری اور بھی سبزیاں فروزن کیوئے اس میں پھول گوبی گاجر اور فرینچ بین وغیرہ ہے اور یہ جو ہم نے پراتھے بنایا تھے اوپر ہم نے لچھا پراتھا رکھا ہے اور نیچے ہمارے کیمی کے پراتھے ہیں پہلے ایک پلاسٹک رکھنا ہے پھر پلاسٹک رکھنا ہے پھر پراتھا ایک کے اوپر ایک کر کے نہیں رکھیں گے بیچ میں پلاسٹک ہونی چاہیے اور یہ ہماری جو ہے وہ ہرے دھنی کی چٹنی چونکہ ہم نے لچھے پراتھے بنایا تھے تو اس کے ساتھ پھر ہم نے تھوڑا ہے وہ سیکھ کباب بھی بنا لیا تھے تو اس کے ساتھ چٹنی کھائی گئی تو ابھی چٹنی ہمیں اور بنانی پڑے گی اور ہم نے یہاں پر جو ہے وہ مطر بھی جو ہے وہ فروزن کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑے سی مطر اور ہم نے اور بھی باقی سبزیاں جسے پالک ہو گئی سوہ کی بھاجی ہو گئی میتھی کی بھاجی ہو گئی ہرہ دھنیا اور پودینہ ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ فروزن کر کے رکھا ہوا ہے تو ناظرین بتائیے آپ کو ہمارا ولوک کیسا رہا ہمیں اپنی دعاوں میں خوب کو بھی یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی